فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ سُوْنَا اَسَا تیری ذات دی خاطر تیرے ذکر نو بلند کردیتا ہے چاند جملے چاند جملے کنہ کو بلند کیتا ہے جدہ ذکر بلند ہویا ہے زہرادہ بابا محمد مصطفیٰ جاندہ ہے یا بلند کرنے والا خدا جاندہ ہے اچھی بولو سبحان اللہ سامین محترم اللہ نے ذکر بلند فرمایا کنہ کو بلند فرمایا حدیث قدس یہ علماء دی توجہ چانا بزرگا دی توجہ چانا دعا لینباز تھی توجہ ازا ذکر تو ذکر تامعی بلند کنہ کو کیتا فرمایا زہرادہ جتے جتے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے تیرا بھی ہوئے گا نانا سارے بولے نہیں ترہ بولو سبحان اللہ فرمایا کہ میں گل ہی اگو اے اوہ شروع کر لگا ہاں کہ ہر بندہ سبحان اللہ نہ آکھے تو قبلہ خطابت چھاڑ دیانگے قبلہ توانی عزت دا بھی احساس ہے اپنی عزت دا بھی احساس ہے لوگان دے ذوق دا بھی احساس ہے فرمایا ازا ذکر تو ذکر تامعی سونیا جتے جتے خدا دا ذکر اوتھے اوتھے مصطفیٰ دا ذکر اوتھے خدا دا ذکر کتے بے فرمایا یوسف بیہو للہی ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان دندر کوئی بھی او چیز نہیں جلی خدا نو یاد نہ کر دیو بے اینڈ کہلو فرمایا سونیا کائنات ہی ہر چیز منو یاد کر دیئے جتے جتے منو یاد کیتا جاوے گا اوتھے اوتھے مصطفیٰ دوں میں یاد کیتا جاوے گا بلکہ فرمایا ذکر کا ذکری سونیا تیرا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر تیرا ذکر ہے سامین محترم ایک بڑی لمبی گفتگوئے چاند جملے اندر چاند لفظ اندر بیان کر کے اپنی حاضری مکمل کرنا چاہنا فرمایا سونیا تیرا ذکر میرا ذکر ہے اے او ذکر ہے جلا ذکر اسی کرنے واسطے بیٹھے ہیں فرمایا اے تیسونے دا ذکر او ذکر ہے فرمایا فرشتے کر کے نا جلے جنت مکی نے جلے کائنات نو اللہ دیا رحمتہ لے آکے اللہ دیا برکتہ دے کے جناب تقسیم کرنے والے نے فرمایا اے فرشتے جلے نے نا اے ذکر مصطفیٰ کر کے فرشتے اللہ دیا برکتہ حاصل کر دے جلے دوں ذکر مصطفیٰ کر کے فرشتے اللہ دیا برکتہ حاصل کر دے پھر میرے آقا صلات و سلام دے اے غلام جلے نے اے بھی ذکر مصطفیٰ کر کے برکتہ حاصل کر سکتے توجہ رکھیا دے ذکر مصطفیٰ کر کے فرشتے برکتہ لب دیا نے کہ پھر اینا جنتیاں ہوئی تھے فرشتے اللہ دیا برکتہ لب دیا نے رحمتہ لب دیا نے ایک کو روایت عرض کر کے اجازہ چاہنا حوالات اسی نوٹ کر لو کوئی جناب کیسر سن کے کوئی جناب ٹیپاں سن کے تقریر میں نہیں کرنا خود پڑھ کے آیا توجہ زیاؤن نبی شریف آپ دے لیبریری چھ مجود ہے پہلی جلد ہے او باب کھولے آجے جتے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دا بھی سہالو ہے نا جی او تھے پڑے آجے او تھے اے روایت تو انہوں مل جاوے گی روایت نہ ملی اے قانونے چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب جناب ممبر تبہ کے چھوٹ بولے او تھی زبان کٹو توجہ رکھے آجے وہ باب کھول کے پڑے آجے خود بھی لطف اندوز ہویا جی اپنے بچیاں نو بھی اپنے گھر والیاں نو بھی سنایا جی پڑے آجے اللہ سب نو جدادہ بھی محبتن بولو سبحان اللہ حضرت عبداللہ دا جنہوں وصال ہویا میرے حضور دے ابا جان اللہ دے فرشتے امام الانبیاء علیہ السلام دے ابا جان دے وصال دے اٹھے اللہ دے بارگچ ارض کردنے یا اللہ تیرے نبی دا باپ فوت ہو گیا تیرا نبی درے یتیم ہو گیا کیونکہ باپ خوشیاں کرنے والے نے باپ لڑو بندن والے نے باپ حقیقے کرنے والے نے باپ جناب زمانے دن در اپنے بیٹیاں دیا جناب خوشیاں وکھنے والا ہوں دائے باپ اولاد دے واسطے بڑا شفیق ہوں دائے اولاد دے خاطر بڑے دکھ برداشت کرنے والا ہوں دائے یا اللہ تیرے نبی دا باپ فوت ہو گیا کیونکہ بے حضرت عبداللہ آج کسے چودری دے بوے دے کو بندہ آجا نا اوڈی آکے پیڑی پڑے اوڈا شجرہ پڑے تے چودری نواز دائے کہ انہیں میرے عباو اجداد دا ذکر کیتا ہے توجہ رکھیا جے بزرگ بیٹے نے دعا لین واسطے علمات و دعا لین واسطے ارض کرنا چاہنا میں حضور دی پیڑی پڑھ کے اے عربی عبارت پڑھ کے اپنی حاضرین مکمل کرنا چاہنا اگر توجہ ہے حضور دا شجرہ سننتے حضور دی پیڑی سننتے اس نیتنال پڑھنا ہے اس نیتنال تُسا سننا ہے کہ میرا پڑھنا قبول ہو جائے مصطفیٰ بھی سادے ترازی ہو جائے سامین محترم جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو دا جدووی سال ہویا ہے کون جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو میں تعرف کروان لگا ہوا جناب حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام دا بیٹا شیس شیس دا بیٹا انوش انوش دا بیٹا کینان کینان دا بیٹا محلائیل محلائیل دا بیٹا یارف یارف دا بیٹا ادریس ادریز دا بیٹا لمک لمک دا بیٹا نو نو دا بیٹا سام سام دا بیٹا عرفقست عرفقست دا بیٹا سالے سالے دا بیٹا حود حود دا بیٹا فلج فلج دا بیٹا راوالاوہ دا بیٹا داتا داتا دا بیٹا سروج سروج دا بیٹا نہور نہور دا بیٹا تاروخ تاروخ دا بیٹا ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ دا بیٹا اسماعیل زبیہ اللہ اسمائل زبیح اللہ دا بیٹا قیدار قیدار دا بیٹا ارام ارام دا بیٹا عوض عوض دا بیٹا سلمان دا بیٹا ہمیسا ہمیسا دا بیٹا ادو ادو دا بیٹا ادنان ادنان دا بیٹا ماد ماد دا بیٹا نظار نظار دا بیٹا مزر مزر دا بیٹا الیاس الیاس دا بیٹا مدرکہ دا بیٹا خزائمہ خزائمہ دا بیٹا کنانہ کنانہ دا بیٹا نظر نظر دا بیٹا مالک مالک دا بیٹا فہر فہر دا بیٹا غالب غالب دا بیٹا لوئی لوئی دا بیٹا کعب کعب دا بیٹا مرہ مرہ دا بیٹا کلاب کلاب دا بیٹا کسائی کسائی دا بیٹا عبد مناف عبد مناف دا بیٹا حاشم اگلے دو جملے جلے دو نام تین پڑھنے اگر سن کے جناب سیال کوٹ والے ہو اگر تسا دوں آباز وانو چک کے سبحان اللہ نایا کھی مینو داد نہ دیتی واپس جاندیاں تکران شہرہ ورکہ مینو تکلیف ہوگی جناب شاکہ نے مصطفہ دے مجھ میں دے اندر اینہ سونا جملہ پڑھیا تے لوگانے مینو داد میں نہ دیتی جنابیں کسائی کسائی دا بیٹا عبد مناف عبد مناف دا بیٹا حاشم حاشم دا بیٹا عبدالمطلب عبدالمطلب دا بیٹا عبداللہ عبداللہ دا بیٹا محمد رسول پھر اینڈ کہلا وہ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں دونا ہتھا نو لہرہا کے ایک دے ایک یارہ جدی ماں نے یار ویدہ لنگر پکا کے اپنے بچیاں نو کھوایا ہے اس لنگر تاواز تاجے اس ماں دی دو تاواز تاجے محبت نال دونا بازو نو لہرہا کے سونے محمد حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتیں مل دی سارے بندیاں نے بازو لہرہے نے دو تین بندیاں سے نے جنہاں نے عجیبی بازو نہیں لہرہا نال دا بندہ تھوڑی جی حمد کرے آجے نال دا بندہ بازو اٹھا کے پڑھ لے وہ سونے محمد ورگاہ حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتیں مل دی محبت نال کوئی نہیں جگتیں بہار آیاں رب دا حبیب آیاں اے دکھیاں بیمارا لئیو او بن کے تبیب آیاں اے دیاں شانہ والا او نا ہون نال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں رسول اللہ زندہ دا زندہ دا میری اکال صلات و سلام دا شجرہ سنے آجے اللہ رب العالمین برکتان تا فرمائے ہون عربی عبارت سنے آجے ان ابن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کال لما توفہ عبداللہ کالت الملائکت یا الہنا وسیدنا بقی نبی کا یتیماً لا عبلہ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَ لَهُمْ عَنَا وَلِيُّهُ وَحَافِظُهُ وَحَامِهِ وَرَازِكُهُ وَرَبُّهُ وَعَوْنُهُ وَقَافِهِ فَسَلُّوْا عَلَيْهِ وَتَبَرَّكُوْ بِعِسْمِهِ جنابِ حضرتِ عبداللہ دا جدو میں شالوں دا ہے اللہ دے فرشتے عرض کردنے یا اللہ تیرے نبی دہ باپ فوت ہو گیا ہے تیرا نبی یتیم ہو گیا حالانکہ علماء فرمادنے نبی نو یتیم نے یکھنا چاہیدہ کیونکہ میرے آقاتیں درے یتیم نے لیکن میں بات سمجھا کے عرض کرنا چاہنا ہوا جدو امام الانبیاء دے ابا جاندہ بھی سال ہویا فرشتہ نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی یتیم ہو گیا حضر رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دنوں نے وجہ دایا آپ نے کلم اٹھائی آپ نے فرمایا اوہ محبوب حبیب ربانہ تے ہمی روزے ہشردہ اوہ آپ یتیم اوہ یتیم آتائیں اوہ ہاتھ سیرے تے تردار آپ یتیم اوہ یتیم آتائیں بولو ہاتھ سیرے اللہ رب العالمین دی بار گھا دے اندر فرشتہ نے جدو عرض کی تھی مولا تیرے نبی دا باپ فوت ہو گیا ہے میرے رب نے فرمایا اے میرے فرشتہ تسی پریشان نیوبو آنا والی یوں ہو میں اپنے نبی دا بہترین دوستہ میں بہترین حفاظت کرنے والا ہاں فرمایا وہ اون ہو وہ حامی ہی میں بہترین مدد کرنے والا ہاں میں بہترین اندی حمایت کرنے والا ہاں وراز کو ہوں بہترین رزق دینے والا ہاں وہ رب ہو میں بہترین پالنے والا ہاں فرمایا وہاں کافی ہی میں اپنے نبی دیواز تے کافی ہیاں فرمایا فسلو علیہ اپنے نبی دی حفاظت کرنے میرا کم میں نبی دی زاد دے ترود پڑنا تو ہاڑا کم میں فسلو علیہ اگر نبی دی نام لے کے فرشتے برکتہ لے سکتے نے پھر اے نبی دے غلام اے نبی دے نوکے اپنے آکانوں یاد کر کے برکتہ حاصل کر سکتے نے ہن میں بھی برکت لینی ہے تو ساں بھی برکت لینی ہے آخری شعر حاضری مکمل آ کریے ذکر محمد دا آ کریے ذکر محمد دا سنے نازی نبی دی زاد دے نانا آخری شعر حاضری مکمل ہے پتہ نہیں وہ کیڑا بچائے جدی زبان جو نکلیا قبول ہو جائے وہ کیڑا بچائے جدہ بچپنا قبول ہے میں نہیں جاندہ وہ کیڑا نوجوانے جدی جوانی قبول ہے میں نہیں جاندہ کیڑا بزرگے جدی بزرگی قبول ہے آخر بندے تک پڑھنا قبول ہو جائے سارے آدھا بیڑا پار ہو جائے اس واسے کوئی لب خموش نہ رہے محبت نہ پڑھنا بوا کریے ذکر محمد دا سن رازی ربیدی ذات ہوئے محمد دا سن رازی ربیدی ذات ہوئے کریے ذکر محمد دا سن رازی ربیدی ذات ہوئے اوئی اچھا آشیاں دیئے سے او بز میں اتے بولو یسا آشیاں دیئے سے او بز میں اتے او دی رحمت دی برسات ہوئے سن رازی ربیدی ذات ہوئے بلند کر دیتا ہے فرمایا فرشتیو بھی اس میں ہی محسون محمد دے نا دے صل اللہ علیہ وسلم دے نا ویچ برکتان رکھ دیتی آنے اے نام لے کے تسی برکتان حاصل کرو تے او جنتی جیلے جنت دے ویچے رہن دے نے او امام الانبی آدھا ذکر کر کے برکتان حاصل کر سک دے نے تے پھر اے حضور دے غلام اے جنتی جیلے نے اے بھی ذکر مصطفیٰ کر کے برکتان حاصل کر سک دے نے ہنجی کہلے نا جی سامین محترم انہوں نے آخر دن در پیغام ہے اے جناب آپ سب احباب نوں کیونکہ اگر کوئی بندہ ہوئے نا کوئی سکھے نا کوئی غیر مسلم ہے سکھے انہیں داڑی رکھی لمی لمی داڑی پگڑی سے تے بنی انہوں کو بندہ آکے نا یار ارپی یا کو دوزار مرت و لیلہ ہے تے داڑی اپنی منوا دے تو وہ کہہ گا نا جی تسی میں نے دازار ویدیو لکھ ویدیو تے میں ایک کام قدی بھی نہیں کرنگا کیوں وہ کہہ گا اے میرے بابے گرو نانک نے رکھی تھی میرے بابے گرو نانک نے رکھی تھی اس واجتے میں وہ دی سنت نو اپنایا ہے میں نے تو لکھ وی دمیں کروڑ وی دمیں تے میں قدی بھی اپنے چیرے توں اپنے بابے دی سنت نو مٹاوانگا نہیں اے بات مسلمہ حقیقت ہے گرو نانک بھی چوٹا او دا درم بھی چوٹا او دا مذہب بھی چوٹا او دی کتاب بھی چوٹی او جدا چوٹا دین ہوئے چوٹے بابے نو منن والا ہوئے خود بھی چوٹا ترم بھی چوٹا آپ بھی چوٹا او بندہ جناب اپنے چیرے دے توں اپنے بابے دی جیلی او نشانی ہے انو مٹانوازے تیار نہیں دین بھی سچا قرآن بھی سچا مصطفیٰ بھی سچا میرے خدا دا نام بھی سچا سامین مہترم جو چوٹا ہو کہ اپنے بابے دی سنت تو انحراف نہیں کردا تو کیسا مسلمان ہے جیلی دین بھی سچا ہے جیلی نبی بھی سچا ہے جیلی قرآن بھی سچا ہے جیلی خدا بھی سچا ہے اپنے حدثوں پیسے دے کے نائد کو اڑ جانے ہیں او سنت مصطفیٰ جنہوں امام الانبیاء نے اپنے چیرے تے سجایا ہے پیسے دے کے انہوں جناب اسی کٹوا کے نالیاں بھی چپے کمانے ہیں پھر اسی نالے بھی مارنے ہیں جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑی تے قبول کو نہیں کیونکہ اگر ایک چیز ہونتوزی آخر بندے تک امان دارنال کچھ کوئی بندہ قرآن تے بھی ترکھ لو یار رو بیکھو کہ تو آجے سامنے بیٹھا داڑی راکھے جناب بیٹھا سونا لگنا کہ نہیں لگ دا دل رکھنے نہیں کرنی اے نا کیا جی دل رکھنے نہیں کرنی حالے میں لگ دا بچہ ماں کبول علامہ صاحب سنتی سال میری عمر ہو گئی ہے سنتی سال ستاسی دی پدائشے سنتی آن لگ گیا چھتی پورے ہو گھنے تو جو رکھیا جی ہر بند ہیں تو اسی بال لگ دے ہو میں کہا اے ساری ہیں سنتِ مصطفیادیاں بہارا نے ایک کملی والے آقاد دین دنال وفا کیتی ہے تو اللہ رب العالمینی حرب سے ازتان عطا فرمائیاں نے تو سامینِ محترم میں دعوتِ فکر دماغا مننا نہ مننا اے آپ دی باتیں جناب آپ نے مرضی ہے لیکن میرا جناب کام میں میں اس ممبر دنال وفا کر دیا آپ اب آپ دی خدمت اندر حد جوڑ کی عرض کرنا خدا رہا خدا رہا زندگی دا پتا کوئی نہیں پتا کوئی نہیں زندگی دا کوئی پتا نہیں صبح ہونی ہے یا نہیں ہونی قبرد اندر چیرہ اینجزہ لے کے جائیے دسنا نہ پوے کے سی زہر دے گلامہ بلکہ جو دا قبرد بیچے زہرہوں نہ فرشتے پوچھن مان کنتا تما کنتا تقولو فی حقی حاضر رجل اے جلے صاحب نے انہ دے متعلق کی آخدہ انداز ہے میرے حضور خود فرمادن فرشتے پیچھی اور جو انہوں کی پوچھ دیو میرا نوکر آگئے آئے اے میرا غلام آگئے آئے تو سامین محترم نمات پانچ وقت پڑھو مسجد انہوں بات کرو علامہ صاحب دے اللہ محبت قبول فرمائے آپ سب احباب نو اللہ رب العالمین جزا عطا فرمائے اللہ رب العالمین میری حاضری قبول فرمائے اگر محفظ دے ویچے کوئی تاخیر ہو گئی ہوئے معذرت اللہ رب العالمین دی بار گا جتنے الفاظ منظور سن جو جو پڑھنا سب دا منظور سی اللہ نے سب کو لوگ خدمت لئی اللہ آپ نے جزا عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ یار زندہ صحبت باقی